دنیا بھر میں کئی ایسی جگہیں ہیں جو اپنے دامن میں کئی رہشیوں کو سمیٹے ہوئے ہیں ایسا ہی ایک راج راجستان کے جیسل میر جلے کے کلدھرہ گاؤں کا ہے یہ گاؤں پچھلے کئی سالوں سے ویران پڑا ہے ایک ایسا گاؤں جو رات ہی رات میں ویران ہو گیا اور صدیوں سے لوگ آج تک نہیں سمجھ بائے کہ آخر اس گاؤں کے ویران ہونے کا راج کیا ہے کلدھرہ گاؤں کے ویران ہونے کو لے کر ایک عجیب و غریب رہشی ہے دراصل کلدھرہ کی کہانی شروع ہوئی تھی آج سے قریب دو سو سال پہلے جب کلدھرہ کھنڈر نہیں تھا بلکہ آس پاس کے چورہ سی گاؤں پالیوال برہامنوں سے آباد ہوا کرتے تھے لیکن پھر جیسے کلدھرہ کو کسی کی بوری نظر لگ گئی اور وہ شخص تھا ریاست کا دیوان سالم سنگھ کلدھرہ گاؤں میں ایک مندر ہے جو آج بھی شراب سے مکٹ ہے ایک باوڑی بھی ہے جو اس دور میں پینے کے پانے کا جریعہ تھا ایک خاموس گلیاروں میں اترتی کچھ سیڑیاں بھی ہے کہتے ہیں سام ڈھلنے کے بعد اکثر یہاں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہے لوگ مانتے ہیں کہ وہ آواز اٹھارویں صدی کا وہ درد ہے جس سے پالیوال برہامن گزرے تھے گاؤں کے کچھ مکان جہاں رہش چمع پرچھائی اکثر نظروں کے سامنے آزاتی ہے دن کی روشنی میں سب کچھ اتحاس کی کسی کہانی جیسا لگتا ہے لیکن سام ڈھلتے ہی کل دھرہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دکھائی دیتی ہے روحانی طاقتوں کا ایک رہش میں سنسار کہتے ہیں کہ رات کے وقت یہاں جو بھی آیا وہ حادثے کا سکار ہو گیا ٹورسٹ پیلیس میں بدل چکے کل دراغاؤں بھومنے آنے والوں کے مطابق یہاں رہنے والے پالیوال برہامنوں کی آہت آج بھی سنائی دیتی ہے انہیں وہاں ہر پل ایسا انوہ ہوتا ہے کہ کوئی آس پاس چل رہا ہے بازار کے چہل پہل کی آوازیں آتی ہے مہلاؤں کے بات کرنے کی ان کی چوڑیاں پائلوں کی آواز بھی آتی رہتی ہے پرساسن نے اس گاؤں کی سرحد پر ایک فاتک بنا دیا ہے جس کے پار دن میں تو سیلانی گھومنے آتے رہتے ہیں لیکن رات میں اس فاتک کو پار کرنے کی کوئی ہمت نہیں کرتا کل درہ گاؤں آج بھی ویران پڑا ہے اور بھیٹ چڑ چکا ہے خاموشی کی اس دیوار کی سراب کی اس دیوار کی کل درہ کے جیسے آس پاس کے تقریباً چورہ سی گاؤں کھالی پڑے ہیں کیول کل درہ ہی نہیں ایسے آس پاس کے چورہ سی گاؤں ہے جو ویران پڑے ہیں موسیقی